موسیقی سر چناؤباد پاکستان کے جو حالات بنے ہیں وہ کیا درشاہ رہے ہیں اب ایک جو فارمولا جو تاجہ خبر ہے وہ نکلا ہے شہباز شریف پردھان منتری ہوں گے اور بلاول بھٹو سرکار میں شامل ہوں گے اور بلاول بھٹو کے جو پتا ہیں وہ راشپتی بنیں گے اور نواز شریف کیونکہ یہ پردھان منتری نہیں بن رہے تو جاہر سی بات ہے کہ وہ اسلام آباد تو رہیں گے نہیں تو لندن سے سرکار چلائیں گے اور وہاں پر آپ دیکھیں کہ سب سے بڑی پارٹی جو بن کر اُبھری ہے پی ٹی آئی اس کو سرکار بنانے کا موقع نہیں دیا گیا تو آپ کو کیا رہتا ہے کہ سرکار استھرتا دے پائے گی پاکستان کو جس کی بہت ضرورت ہے وہاں پر اور اس سمیں جو حالات بنے ہیں اور جو سینہ تھی وہاں پر اس نے ایک طرفہ پریاس کیا کہ کس طریقے سے نواز شریف کو پردھان منتری بنا دیا جائے الٹ فیر بھی بہت کیا گیا ہیر فیر کیا گیا اس کے باوجود وہ پرنام حاصل نہیں کر پائی سینہ ایک چیز میں اور جاننا چاہتا ہوں کی کیا جو اس بار کا جنادش ہے پاکستان کا وہ کسی کے سمرتھن یا کسی کے ویروت میں نہ ہو کر سینہ کے ویروت میں ہے نیری جی دیکھئے پاکستان کی تو ہم بات کرتے ہی رہتے ہیں ایسے اور ایسے نہیں ہو جاتا ہے تو اب ہم پچھلے کچھ دنوں میں اگر آپ کو یاد ہو ہم چھوٹ دے رہے تھے پاکستان کو یہ تو مطلب یہاں کچھ ہو نہیں سکتا اور پہلے ہم جو کہتے تھے کہ اللہ آرمی امریکہ تین سے چلتا ہے لیکن اس چنانے ایک چیور ایڈ کر دی اللہ آرمی امریکہ کا ہی ہے پبلک بھی وہاں کی جنتہ بھی وہاں کی کیونکہ اللہ آرمی امریکہ کے ساتھ میں پی کر دیا آپ یا ہم اس میں ڈال سکتے ہیں کی پبلک بھی اس بار کے چناؤں میں بہت بڑی یہ چی جائی ہے آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ یہ جو آپ نے کہا کہ آرمی کے خلاف بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آرمی کے خلاف لیکن صرف آرمی کے خلاف نہیں آپ سوچئے کہ شعبہ شریف تو سولم ہی نے رہے نا پردان منطری ان کو نکالنے کے بعد انہوں نے سم نے مل کر کے آرمی اور انہوں نے مل کر عمران خان کو نکالا نواز شریف کو لائے گیا جی پروڈکشن تو نواز شریف کا تھا جی تو اگر جنتہ نے ریجکٹ کیا تو نواز شریف کو بھی ریجکٹ کیا جی کی وہ بھی اس لائق نہیں ہے کیونکہ انہوں نے کچھ نہیں کیا جب تک وہ تھے جی صرف اپنی جیہ بھرتے رہے تو ایک طرح سے میں کہوں کہ جنتہ جاگ گئی ہے جی وہاں کی بھی جنتہ یا جگ رہی ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے ہم نے ایک بار ڈسکشن کیا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ جو ابھی وہاں کا جو میڈل مطلب میڈل ایج ہے یا نوجوان ہیں ان کی سوچ الگ ہے وہ صرف اللہ آرمی میں نہیں رہنا چاہتے ہیں وہ باقی چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں امریکہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں انڈیا بھی بھارت بھی دیکھنا چاہتے ہیں باقی چیزیں بھی دیکھنا چاہتے ہیں جو حالات ان کے رہے ہیں تو یہ کچھ چیزیں ہیں جیسے آپ نے بھی ایک بار پہلے مجھے آدھے کہا تھا کہ وہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھارت تو چاند پہنچ رہا ہے اور ہم بھی گدھے پر بیٹھ کے گھوم رہے ہیں انہیں کو لے کے چل رہے ہیں تو ایک چیزیں تھیں جو کی آج کی جنریشن کے دماغ میں ہے انہوں نے دیکھ لیا اس لیے وہ چاہتے نہیں تھے الیکشن کا دیکھیں الیکشن سے پہلے کتنی زیادہ چیزیں آتی رہیں کتنے زیادہ دونوں کو ان کو امران خان اور ان کے جو بیگا میں ان کو جیل دیا گیا جی ٹرمز بھی دیتے گئے ڈیڑھ سو کیس پہلے کہ ان پر دائر کر دی گئے پارٹی سیمبل ہٹا دیا گیا جی میٹنگز نہیں ہونے دی گئیں جی اور اس کے باوجود دو سو ساٹھ جو ہوئے ہیں اس میں ایک سو ایک سیٹیں ایک سو دو تھی ایک تو نکل گیا برچ چلا گیا ایک سو ایک ملنا کم نہیں ہے وہ بھی انڈیپننٹس اور وہ بھی انڈیپننٹس میں دیکھئے سیمبل میں تو لوگ سمجھ بھی سکتے ہیں جی جب وہاں پیپر پر کاغج پر وہ لگائیں گے ٹھپا لیکن جب آپ نے نیٹ بند کر دیا سب کچھ بند کر دیا تو کمیلکیشن ہی مشکل تھا کہ پبلی کو بتائیں کیسے کہ نہیں یہ آدمی ہے اور انڈیپننٹ جو ہے پی ٹی آئی کا ہے وہ بھی مشکل تھا اس کے باوجود لوگوں نے اگر اس طرح کا دیا ہے ان کو سمرتن تو اس کا مطلب وہ ٹوٹلی اگینسٹ آمی اگینس نواز شریف اگینس پی 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 اور پی ایمل اور اس میں دیکھئے کتنا ملا ہے ان کو اسی کے آس پاس ان کو ملے ہیں نواز شریف کو یا میں شعباز شریف کہوں ہی ان کو ملے ہیں اور پچاس کچھ ان کو ملے ہیں ففٹی تھری یہ سمتنگ پی 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 کو باقی تو یہ لوگ دوسرے کی پاس جا رہے ہیں ان پارٹیوں کو جن کو جنتا چاہتی نہیں جن کو جنتا نے مینڈیٹی نہیں دیا کہ وہ رول کریں تو یہ جو چیز ہے یہ کوئی نئی نہیں ہے جیسے ہم نے کہا کہ اب بات ہوئی آ جائے گی ہم جب آخری میں دیکھیں گی ہوگا کیا جب ان ان سالوں میں ان کے تئیس پردان منطری ہو چکے تہتیس سالوں میں باقی تو حرمی دے ہی تو آگے کیا ہوگا آہ تھوڑا سوچنا پڑے گا آہ ہم بعد میں تھوڑا دیکھیں گے لنک کریں گے آہ یا اس کے کیا چیزیں ہوئیں لیکن آپ ایک چیز دیکھئے آہ الیکشن سے پہلے وائلنس کتنا ہوا بلجستان سے لے کے باقی علاقوں میں جی آہ چوبیس لوگ تو دو ہی دن میں مارے گئے تھے جی کتنا بڑا وہاں پر آہ حرصہ ہوا تھا ہے اور آہ انہوں نے آہ سٹ ڈاؤن کری دیا تھا جی آہ پورا بیک اپ ملٹری کا تھا نواز شریف کے لیے حراقی اس وقت ملٹری بہت اوپن میں نہیں آئی ہے آمین کی لیکن بیک تو تھا ہی بری فیکٹ ہے کہ وہاں سے بلانا ان کو اور پروجیکٹ کرنا کی وہی رہیں گے جی شاہباز شریف اور پی پیو گا بٹو گا تو کبھی نام نہیں تھا اور آہ اس الیکشن میں دیکھئے جو یہ سیٹ تھیں اس میں انہوں نے حراقی آہ پی ٹی آئی جو ان کی ہے امیران خان کی وہ کلیم کر رہے ہیں کہ ان کو ایک سو ستر سیٹیں مل رہی تھیں لیکن ہونے نہیں دیا گیا ریگنگ ہوئی اور جب نیٹی نہیں چل رہے تھے تو ان کے جو الیکٹوریل آفسر تھے انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو بھیج نہیں پائے نیوز کیونکہ ہمارے پاس تو کئی میڈیم ہی نہیں تھا جی ان ڈائریکٹلی اگر دیکھا جائے تو مطلب یہ کہا جائے گا کہ منپلیشن ہوئی بیچ میں بلکل ہو سکتی ہے کیونکہ یہ تو ایک میں ایک اس سے وہ نکال رہا ہوں ایک ارتھ کی بھائی یہ بھی ہو سکتا ہے جب انہوں نے بولا جی اب ہوا ہے کہ یہ کوئی بھی پارٹی ایک سو تینتی سیٹ لے کر کے تو ہے نہیں جی جو ہونی چاہیے جی کسی کو نہیں ملی اور ان کو بھی نہیں ملی ہے لیکن لارجس پارٹی تو ہیں جی تو نومل ڈیمکورسی ہوتا تو لارجس پارٹی کو بلائے جاتا اور لیکن ایک اس میں اور چیزیں دیکھئے کی جو یہ دو سو ساٹھ سیٹیں ان کے پاس ہیں اس کے علامہ کچھ ریجاب سیٹس ہیں جی جس میں دس تو ہوتی ہیں ادرس کے لیے اور باقی سیٹس ہیں ویمن کے لیے جو ان کا تھٹی پرسنٹ ہے جو کی پروپورشنل ریپریجنٹیشن پر ہے مطلب جتنے پرسنٹیج اوٹس ملے ہیں جی فور ایوری فائی پرسنٹ اوٹس ان کے پاس سیٹس اس حساب سے ان کو ملتی ہیں جس میں اس حساب سے کچھ اور سیٹس ملتی ہیں پی ٹی آئی کو اور باقیوں کو بھی ملتی ہیں تو وہ چیزوں لے کر کے تھوڑا اور آگے بڑھتے اور تب باقی سے لے کر کے ہو سکتا ہے گورنمنٹ بناتے اگر ان کو موقع دیا جاتا تو لیکن ابھی نہیں دیا گیا کیونکہ ابھی جیسے میں نے کہا اسی ان کے نواز پی ایمل کے پاس ہیں نواز شریف اور ففٹی نائن پی 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 کے پاس ہیں اور انہوں نے سترہ سیٹے ایم کی ایم جس کو میں کہہ رہا تھا کہ ایم کی ایم کو ویسی ہوا جیدہ لوگ نہیں ہو کرتے کیونکہ وہ تو اپنے جو ان کا علاقہ ہے اسی میں سے سیٹے پاتے ہیں تو ایسی جو ہے اتنی سیٹے صرف ہیں ان کے پاس وہ بھی پوری نہیں ہے اگر آپ دیکھئے تو اگر لے کے چلیں گے ہیں پورے اگر لیتے ہیں تو تو یہ سب دیکھ کر کے لگتا ہے کہ یہ الیکشن جس طرح ہونا چاہیے وہ ہوا نہیں ہے لیکن ایک چیز اور آپ دیکھئے کل کی جو بات ہوئی تھی پہلے کہا جا رہا تھا کہ بلاول ہٹو کو ٹرائم میسٹر بنا دیں گے جی گورنمنٹ بنانے کے لیے اور یہ بات چیتی ان کی چلتی رہی پھر آرمی کو آنا پڑا ان کے چیف آرمی سٹاف نے میں ایک طرح سے کہوں گی تھوڑا انہوں نے دھمکی دی کہ بھئی یہ کیا بچوں کی طرح چیزیں چل لیے مل بیٹھ کے بات کر کے اور گورنمنٹ بنانی ہیں ابھی جو ان کا کونسٹیوشن ہی کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن کو الیکشن کے دن سے چودہ دن بعد تک مطلب آٹھ کو ہوا بائیس تک یہ بتانا پڑے گا کہ کونسی پارٹی ہے کتنے ہے اور کون بنا سکتا ہے سرکار اور انتیس ساتھ مطلب اکیس دن کے اندر اٹھائی آٹھ اور اکیس لیے لیجیے تو انتیس فروری تک راستپتی نے اسمبلی کو بلانا ہی بلانا ہے گورنمنٹ وہاں بننی بننی ہے تو یہ بھی ڈیڈ لائن لے کے ان کو چلنا ہے اور جیسے ماحول چل رہا تھا ساری دنیا میں ان کی ماحول اڑ رہا تھا اور سب آرمی کوئی آجے لوگ بلیم کر رہے تھے لیکن میں یہ بھی کہوں گا تاجب یہ بھی ہے کہ امریکہ نے یہ نہیں بولا جو امریکہ بنگلہ دیش کے بارے میں بول رہا تھا کہ الیکشنز صحیح ہونے چاہی ہیں ٹھیک نہیں ہے وہ نہیں ہوا اس نے ایک بار بھی یہ نہیں بولا الیکشنز کے بارے میں کیا کیسا رہا پی ٹی آئیز حالانکہ سب جانتے ہیں کہ نواز شریف تو امریکہ کے خلاف تھے لیکن انہوں نے ایک بار بھی نہیں بولا بلکہ یہ بتایا کہ جو بھی سرکار بنے گی ہم اس کے ساتھ کام کریں گے تو یہ بھی ایک چیز ایسی ہے جو کی تھوڑی ان کے خلاف میں کہوں گا جاتی ہے امریکہ کھان کے تو ایک کچھ چیزیں تھی جو کی اور امریکہ کھان بول چکے ہیں کہ ہم تو اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں تو یہ کچھ باہول جو ہے ان کو ان کے اگینسٹ بنائے جا رہا ہے اور دھگنگ پر جتنی چیزیں بتائی جا رہی ہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا انفیکٹ تیس جگہوں پر انہوں نے پی ٹی آئی نے اور کچھ پی 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 نے انہوں نے دیا تھا الیکشن کمیشن کو کہ بھئی یہاں الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے یا پراؤلمز تھی حالانکہ وہ ریجیکٹ کر دیا گیا تو یہ چیزیں تو ایکسپیکٹڈ تھیں کہ یہ ہوگا لیکن اگر ابھی جو میں کہوں گا جو مین ہائلائٹس آئیں اس میں کہ ایک تو جنتہ جاگروک ہو گئی ہے جو چیز دیکھی گئی وہ کسی کے پریشر میں نہیں آئی اس کے نہ تو آرمی کے اور نہ یہ جو میں کہوں گا ٹیریس کے نہ ان کے جو نواز شریف اور باقی جو میں کہوں گا پیسے پیسے کے اس میں اس میں بھی نہیں آئی دوسری چیز دیکھئے جو ریجرٹس تھے ایکچولی دیکھا جائے تو ٹوٹلی ایکسپیکٹڈ تھے پبلک کو چھوڑ کر کے پبلک جانتی تھی کیونکہ انہوں نے تو دیا اوٹ ان کو چھوڑ کے باقی کوئی بھی دنیا میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا اس طرح ہوگا سب نے ہی سوچا کہ جس کو آرمی بیک کرے گی اس کو ہو آئے گا پاور میں اور اتنا سب کرنے کے آخری دن اگر آپ انٹرنیٹ بند کر رہے ہیں تو ماہول آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں آپ کو پتا ہے کہ اوٹنگ شروع ہو رہی اور جاری یہ ماہول کہیں ان کے پرکش میں تیہ چیزیں شروع ہو گئیں یہاں تک کہا گیا کہ کچھ جگہوں پر تو ویڈیو جا آپ دیکھ رہے ہوں گے دکھا جا رہا تھا کہ آئیس آئی یا ان کے آرمی کے لوگ شویل کلوز میں وہاں کھڑے تھے جی تو ایسے کچھ چیزیں چلی لیکن ہم اب چکی معاملہ ان کا ہے تو ہم کمنٹ اس پر نہیں کریں گے ہم تو جو دیکھیں اسی پر یہ کہہ رہے ہیں وہاں کے لوگوں نے بھیجا ہے اور ان کا الیکشن کمیشن ہے آہ میں آہ یہ کہوں گا کہ ان جو مرشنری ہے وہ صحیح کام کرنی چاہیے ابھی تک کچھ گلت بھی آ تو اس کو صحیح کریں تو اور اچھا رہے گا جیسا بھی ہے لیکن آہ کہنا صرف ایک چیز ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں آہ ڈیموکریسی کا مطلب ہے یہ کہ لوگ جو چاہتے ہیں وہ سرکار بنے ان کے حساب سے چلے جی جبستی تھوپہ نہیں جائے جو مجھے لگ رہے کہ ابھی ہو رہی ہے جی کیونکہ یہ ہوگا تو دیکھیں کہ چلے گا نہیں جی دوسری چیز میں آہ جو جادہ وہ کرنا چاہوں گا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آرمی اور آہ پی 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 اور پی ایمل مل کر کے عمران خان کو مجبر رحمان بنانے بلکل کیونکہ دیکھیں نائنٹین سیونٹی و سیونٹیون میں ایسی ہی ہوا تھا مجبر رحمان پائے تھے زیادہ اوٹس ان کو بنانے نہیں دی گئی سرکار اور آپ دیکھی کیا ہوا آگے جا کے تو اگر ایسے چلتا رہے کہ جس آدمی کو آپ نے اتنے دن سے جیل میں ڈالا ہوا ہے لوگوں سے بات نہیں کر پایا اور وہ اگر اس طرح کی سمرتھن اس کو مل رہا ہے تو آگے چل کر ایسی کوئی چیز نہ ہو جائے جو کی پورے پاکستان کے لیے نقصان کرے گی آپ دیکھ لیجئے بلچستان اور خرائبر میں جس طرح کی ووٹیں ہوں گئے پکتنواہ میں تو کیسا رہا ہے مہنگائی اور آرتھیک سمجھے ہیں سوی لوگ پریشان ہیں اور تو بلکل میں اسی میں آ رہا ہوں اب یہ دیکھیں لوگوں نے اس لیے نہیں ووٹ کیا کہ باہر کیا کریں کیسے کریں گے وہ صرف یہ چاہتے تھے کہ سٹیبلیٹی آئے اور جس محور میں ان کو کھانے پینے کے سمان سے لے کے پانی سے لے کے ہر ایک چیز کی پراؤلم ہو رہی ہے بیسیک امنیٹی نہیں ہے جی وہ چیز وہ نہیں چاہتے ہیں نوکلئر آرسنل بنا کے رکھی ہے کہ بوم بنائیے بنائیے وہ نہیں چاہتے کہ آپ لڑائی کیجئے آپ کشمیر کے اوپر جائیے کہیں مدہ نہیں تھا پورے الیکشن میں آپ دیکھئے ملکل کسی نے بات نہیں کی کیونکہ سب کو پتا ہے کہ اب وہ مدہ نہیں رہا کیونکہ لوگوں کے بیچ مدہ نہیں ہے جی اور اگر یہ چیز ہوئی اور انہوں نے اگر اس لیول پر لائے تھے بہت مشکل ہو جائے گا پاکستان کے لیے اور جو ان کے ابھی جتنا ان کو یہ حریص کر رہے ہیں دوسرا ایک یہ بھی ڈر ہے اور یہ آرمی کو سمجھنا چاہیے جی اتنے لوگ اگر ان کے میں کہوں گا کہ جو چاہتے تھے وہ نہیں کیا ان کی بات نہیں سنی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے چل کر کے فورس کی اگینسٹ اتنے لوگ اگر سڑکوں پر آ جائیں گے تو آپ سوچیے کتنی مشکل ہو جائے گی تو اور اگر یہ ہوگا تیسری چیز میں آئیڈ کر رہا ہوں اگر آرمی نے اپنا اگر دباؤ بنانے کی کوشش کی تو ہو سکتا ہے کہ اے پبلک جو آرمی کے خلاف ہے وہ کہیں جو ٹیریسٹا باقی جو ملٹنس ہیں ان کو شرن دیں سمرتھن دیں کہ وہیں پر ان کو مشکل ہونا شروع ہو جائے اپنے ہی دیش میں آئیڈ پبلک کو تو ہوگی لیکن تھوڑی ہوگی لیکن یہ جو آرمی ہے ان کو جیادہ ہوگی جی تو ان سب چیزوں کو ان کو دھیان میں رکھ کر کے آئیڈ ان کو چلنا پڑے گا پبلک چاہتی ہے بیسی کمیونیٹیز پبلک چاہتی ہے جو دے ٹوڈے کی چیزیں ہیں ان کو ملے وہ چاہتی ہے کہ ان کو بچوں کو ایڈیوکیشن ملے وہ چاہتی ہے کہ ان کو میڈیکل سرویسز ملے وہ چاہتی ہے کہ سٹیبلیٹی رہے وہ چاہتے ہیں کہ کرپشن نہیں بڑھے اور ان سٹیبلیٹی بھی وہ بھی نہیں چاہتے کہ ہر بار ہر سال بار کے بعد الیکشن ہو جائے ہر گورمنٹ بدل جائے وہ بھی نہیں چاہتے تو ان سب چیزوں کو دیکھ کر کے اگر اے سمجھ جائیں گے لے کے چلیں گے تو ان کو اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا پبلک کو موقع دینا پڑے گا کہ وہ آگے آئے اور وہ جو ہے جو چاہتی ہے اس طرح کی چیزیں ہوں اور تب ہی جو ہے فوج کی عجت بڑھے گی اور یہ جو بھاقی پرٹیکل پارٹیز ہیں ان کی عجت وہاں بڑھے گی جی بے کچھ سر اگر آپ بھی لینا چاہتے ہیں دیش دنیا کی تمام جانکاری تو آج ہی سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو ساتھ ہی نیچے دیئے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ سکے